السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین توسری پہ وقتی ہو خبری ٹی وی میں تو آڑا میز باہمالک محمد وآسو کی حاضر خدمت ناظرین اس وقت میں نیشنل پریس کلاب اسلام آباد کے سامنے ہوں یہ کوئی بھائی کل سے آئے ہوئے ہیں یہ خود ہی ان سے بات کر رہتے ہیں السلام علیکم جی میرے نام حفیظ اللہ صاحب آپ کس لیے کوئٹھے ہیں سر ہم لوگ آغاز گوک بلوستان کے متاثرین ہیں ہم لوگ آغاز گوک بلوستان کے متاثرین ہیں یہاں تقریبا پانچ دن سے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم دو آزار بارہ میں آگنسٹ آغاز گوک بلوستان کے بلوستان کوٹے کے پوسٹوں پر برتی ہوئے ہیں تو ابھی ہمیں دس سال ہو رہے ہیں ہمارا کانٹریکٹ ایک سال ایکسٹینٹ کرتے جا رہے ہیں اور ہمیں ریگولر نہیں کیا جا رہے ہیں حالانکہ منسٹری کے واضح لیٹر ہمارے پاس موجود ہے تین سال پہلے وہ بیج چکا تھا کہ آپ ان لڑکوں کو سپیشل کوٹے پر ریگولر کر دو ان کے واضح حکامات کے بوجود ہمیں ریگولر نہیں کیا جا رہے ہیں تو ہمارا مطالبہ یہی ہے عمران خان صاحب سے اور سینٹ چیئرمن صادق سنجرانی صاحب سے کہنے لیے آپ جلد جلد اس چیز کا نوٹس لیں تو ان لڑکوں کو ریگولر کیا جائے جی سلام علیکم محمد جیو فرام کوئٹا ہم آغاز اکھوک بلوچستان کے تحت بلکہ اپنے صوبے کے کوٹے پہ اپائنٹ ہوئے تھے دو ہزار بارہ میں یعنی چھے پرسنٹ ہمارے صوبے کا کوٹہ انہوں نے دیا ہے فیڈرل نے تو چھے پرسنٹ کوٹے کو بھی انہوں نے کنٹریکٹ میں میں رکھا گیا باقی بھی تین صوبے ہے ماشاء اللہ سے جب بھی اپائنمنٹ ہوتا ہے انہوں کو پرمنٹ رکھا جاتا ہے تو پھر منسٹری نے بھی ایک ایک ایکشن لیا کہ لہٰذا ان لڑکوں کو اسپیشلی بلکہ ساتھ تریسر پوسٹے ہمارے کنوں کو اس میں پرمنٹ کیا جائے تو ایڈ کورٹرہ سے لاو رہے ہیں ہمیں اس پر بھی پرمنٹ نہیں کیا گیا لہٰذا ہم پرائنمنسٹر آف پاکستان سے اور چیرمن سینرٹ سے التجاہ کرتے ہیں کہ ہم دو دن سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھیں گے ہم یہاں پہ تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے شکریہ سلام علیکم سب سے پہلے آپ کے مشکور ممنون ہیں کہ آپ ہمارے آواز بنیں سر یہاں پہ بائیوں نے بات کی جو کیس کے یہاں اس حوالے سے ہم جو ادھر آئے ہیں یہاں پہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں تو مطلب وہاں کوئٹرہ سے دس سال ہو کر کہ ہم کنٹرکٹ بیسیس پر مطلب رکھے گئے جو دس سال کنٹرکٹ رے کر کے ابھی تین تیس چونتیس پین تیس سال لڑکوں کے عمر ہو گئے اور ایج ہو گئے ہم میڈیا کی ذریعہ اور آپ کی میڈیا کی آنگ کی تو اسود سے ہم مطلب یہ باور کرانا چاہتے ہیں اور ہم یہ التجاہی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ زیراعظم عمران خان صاحب سے اور سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی صاحب سے اور ہمارے یہاں بھی جو بھی مطلب متعلقہ زموار بھی متخبی مدارے ادارے ہیں ہم خدا راہے رکویسٹ کرتے ہیں اور ہم میڈیا سے ہی رکویسٹ کرتے ہیں خدا راہے ہمارا آواز بنے ہم یہاں کوئی ٹیسیارتالیس گھنٹے سفر کر کے اور یہاں بیٹے ہیں اور ہم یہ بھی باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹے ہوئے ایک دن نہیں آج دوسرا دن ہے مہنہ بھی لگے ہم مہنہ بھی بیٹے رہیں گے دو مہنے بھی بیٹا رہیں گے تعدہ میں مرگ بک آرتال کا اعلان کرتے ہیں اور ہم جو ہے مطلب حیمت نہیں آرے اور انشاءاللہ جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے مطلب جو بھی لڑکے آئے ہم ساتھ بیٹے رہیں گے خدا رہے ہم جو ہے میڈیا سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور حکام والا جو بھی آپ کے کیمرے کی آنکھ کی توسط سے اور اس میں کی توسط سے جو بھی زموار آشخاص ہمیں سن رہے ہیں خدا رہے ہمارے اس مسئلے ہم کیا کر لیں بلوچستان میں بلوچستان میں نہ کوئی انڈسٹری ہے وہاں پہ وہاں پہ کوئی نکواروبار ہے نہ کوئی وہاں پہ کوئی فیکٹری ہے نہ کوئی ایڈوکیشن لیول اور ایک چیز میں یاد دلانا چاہتے ہیں بلوچستان میں تعلیمی میار بلوچستان میں واحد ایک ہی انڈسٹری ہے جس سے ہمارے ابا واجداد بھی فارغ ہویا اور ہم لوگ بھی فارغ ہوئے ہیں ہمارا تعلیمی میار یہاں تک پہنچا ہے پھر بھی ہم لوگوں نے حیمت کر کے اس ملک ایز پاکستانی شیری یا تو ہم یہ شیری سمجھ نہیں رہے ہم پاکستانی شیری نہیں ہوئی نہیں ہے پاکستان میں یہ ہو سکتا ہے یہ آپ کے آنگ کی توسط باقی جو اورال پاکستان آپ کا اس میں ریلوے میں شعبہ کیا تھا میں اسے سیول انجینئروں میں کام کر رہا ہوں سیول انجینئروں میں اس میں بولتے ہیں یہ سارے سیول انجینئر ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں یہ ساری کونٹریکٹ بیسیس پر رہے ہیں اور سب کے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہا ہے ہم ساتھ بیچ پہلوں ہیں دس دس لڑکیاں ہم لوگوں کا کوئی پندرہ سال حقوق کا کیس نہیں ہے پھر ہمارے یہ ہیں کہ مطلب ہم جو ہے پرمننٹ پوسٹو آغاز حقوق کی بلچستان کے پوسٹو پر ہی تائنات ہوئے ہیں ہمارے صرف ایک اپروول چاہیے ہمارے پاس سارے ڈاکومنٹ ثبوت سب کچھ موجود ہے ہمیں یہاں پاکستان میں ایک سین ہونے کے لیے تیار شدہ ڈاکومنٹ پر ایک اپروول چاہیے اس کے لیے بھی ہم لوگوں کو دس سال ترپایا گیا اور آخر ہمیں کہاں لے کر کے جا رہے ہیں جب یہاں اسلام آباد میں بھی ہمارے سنوائی نہیں دے رہے ہیں اب آخر ہم کہاں جائیں ہم پاکستانی شہری ہیں ہم اس ملک آئین میں نہیں اگر آپ کو میں نے دیکھا ہے کال بھی میں نے اپنے چینل سے چلایا ہے اگر یہ مطالبہ نہیں آپ کا منظور ہوتا ہے کیونکہ آپ بندے اٹھ دس ہیں کون دیکھتا ہے ادھو تو ہزاروں میں لاکھوں میں جو آتے ہیں وہ تو کوئی نظر آتا ہے لیکن اگر یہ نہیں مانتے تو آپ کا کیا لائمل ہوگا لائمل بس ہم بیٹھے رہیں گے اپنا جو ہے مطلب ریکارڈ کے لئے ہمارے پاس کوئی آئے تو ہم ریکارڈ جو ہے مطلب ریکارڈ کراتے ہیں ہمیں کوئی سنتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں ہم مطلب اتجاد مرک بکارتال کا علال کریں گے یہاں سے تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہم کو جو ہے اپنا حقوق نہیں ملے گا ہمیں پرمنٹ نہیں کیا جاتا ہم اسلام آباد سے نہیں نکلتے یا تو خدا رہے ہمیں ریلوے سے فارغ کر دو تاکہ ہم کدھری جا کر کے کدھری اور اپنے لئے روزی تلاش کر لیں تین تیس سال چون تیس سال پین تیس سال ایک ڈپارٹمنٹ میں دس سال سرویس کرنے کے بعد ہم کدھر کس ڈپارٹمنٹ میں مطلب افلائی کرنے کے تقابل ہی نہیں رہے تو ہمارا سوچ ہمارا رمینٹ آپ کہاں لے کر کے جا رہے ہیں ریکویسٹ ہی ہوتی ہے پاکستان میں کہ مطلب میڈیا کے سامنے ہم نے سارے جو بھی ہیں بیروکریسی سے ریکویسٹ کر کے آخر میں اسلام آباد تشریف لے آئے ہیں یہاں نیشنل پریس کلب مطلب پور پاکستان میں آواز سنانے کے لئے ابھی ہم آخر کرے کیا خدا رہے پھر بھی ایک بار ہاتھ جوڑتے ہیں خدا رہے ہمارا آواز مانیں ہمارا آپ کے چینل کے بہت بہت مشکور ہیں ممنون ہیں نوازش مہربانی ناظرین باتیں آپ نے بھائی کی سننی ہیں مجھے کئی دفعہ اکثر کار کئی اداروں میں جانا پڑتا ہے اور بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب سیٹ مل جاتی ہے تو ہمارے لوگوں کے بھی نظریں میں ان کا نہیں کہہ رہا ہوں آپ میرے بھائی میں آپ کا نہیں کہہ رہا ہوں آپ یقین مانئے کہ جب میں کسی ادارے میں گیا ہوں ایک کلرہ کا ہے نا اس کو بھی رکیشت کریں گے وہ سنتا ہی نہیں ہے کہتا ہے ابھی ٹیم نہیں ہے ناظرین مارک سر پراموں میں کہتا ہوں اپنی ڈیوٹی کو بھی ڈیوٹی سمجھنا چاہیے اور جب اللہ کی ذات ایک آسان آپ کو رزق لگ جاتا ہے تو دوسرے غریبوں کا بھی خیال کرنا چاہیے اسی دنال ملک نواز سوکی نو دیو اجازت اللہ سونے نوالے